موسیقی لا الہ الا اللہ پاکستان جب بن رہا تھا تو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ کیوں نعرہ تھا یہ نعرہ ایک غیرت من قوم کا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ ساری دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے بے غیرت آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا عربو روپے کمالو عربو پتی ہو جاؤ جب تک عربو روپے عربو پتی لیکن جو انسان کے سامنے جھگتا ہے کوئی انسان اس کی عزت نہیں کرتا تو میرے پاکستانیوں کیونکہ میں آج آپ کے دل کی باتیں کر رہا ہوں مجھے پولٹکس میں آنے کی کئی وجوہات تھی ایک کہ مجھے پتا تھا میں نے ساری دنیا میں دیکھا کہ جس جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا قرآن میں کہ نبی کی سنت پہ چلو تو نبی کی سنت پہ تو وہ غیر چل رہے ہیں مغربی لوگ چل رہے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کا حال دیکھو اقبال نے شکوا اور جواب شکمہ کیا لکھا تھا کہ ہم ایک وقت روج پہ تھے شکوا کیا کہ اللہ ہم زمین پہ کیسے آگئے پھر جواب شکمہ میں بتایا کہ جب آپ روج پہ تھے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے تھے اب آپ وہ احکمات سے بہت دور چلے گئے ہیں اب پیسے کی پوجا کرتے ہیں آپ سوپر پاورز کے سامنے سجدے کرتے ہیں آپ آپ فورن ایڈ لے کے اور اپنے ملک میں بمباری کرواتے ہیں ڈرون اٹیکس کرواتے ہیں کیسے اللہ کی برکت ان لوگوں کے اوپر آئے اللہ نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے ایک عظیم قوم بن رہے ہیں تم میرے حبیب کے راستے پہ چلو جو کہ ریاست مدینہ تھا تو پاکستانیوں میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں نے جب کرکٹ شروع کی تو جو ہماری ہمارے کھلاڑی ہوتے تھے ان کو بڑا احساسیں کم تری تھی انگریزوں کی تو ہم جب میچ میں جاتے تھے پہلے سے ہماری ٹیم ہاری ہوئی ہوتی تھی کہ جی ہم انگریز کو دہرائی نہیں سکتے پہلے سے ہمارے پہلے